اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پر آچا پندرہ مہینے کے بعد اب ہمیں سنائی دیا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر پارلیمان کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ جس طرح سے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے واپس لی اور حکومت نے نو آرڈیننسز واپس لیے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ چل رہی ہے فنکشنل ہے لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاور بھٹو زرداری نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جمعہ کی شام باقیدہ طور پر کہا کہ اگلے سال اب الیکشن ہوں گے الیکشن دو ہزار بیس میں ہوں گے جس پر ماما نے خصوصی برائی طلعات ڈاکٹر فردوسہ شکاوان نے ٹویٹ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری تو بی بی شہید کے جمہوری ویجن کی خلاف وردی کر رہے ہیں کیونکہ بی بی چاہتی تھی کہ ہر پانچ سال کے بعد ملک میں الیکشن ہوا کریں حیران کون بات تو یہ بھی ہے بلکہ خبریں ہیں ابھی تک کہ وزیر آدم عمران خان نے دو دن کی چھٹی کی ہے گزشتہ روز یعنی ہفتے کے روز اور آج اتوار کے روز ان کے بارے میں خبریں آئی تھی کہ انہوں نے کوئی بھی اپنی سرکاری مصروفیت نہیں رکھی مولانا فضل الرحمن کا درنا تو چلا گیا لیکن اس کے آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علائی جو کہ اپنے کزن چودری شجاعت حسین کے ساتھ مولانا کے ساتھ ملتے رہے اب وہ پبلیکلی کہہ رہے ہیں اوپنلی کہہ رہے ہیں کھل کر انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں یہ آج پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج اور ہمیں خصوصی طرح جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر قانون پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر سردار مولا وقت چانڈیو صاحب نے بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ نے وقت دیا بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کی جائے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے پارلیمنٹ چل رہی ہے اب حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھنے کا انہوں نے کہہ دیا پرویس خٹک صاحب نے کہا کہ آئندہ ہم کوئی یک طرف اقدام نہیں لیں گے اور خاجہ عاصب نے بھی کہہ دیا کہ تلخیاں نہیں ہوں گی یہ شروعات اچھی ہیں تقریباً پندرہ مہینے کے بعد آپ کی مہربانی میں نے اس دن بھی آپ سے بزارش کی تھی کہ میں سردار نہیں ہوں میں غریب چانڈیو ہوں ہمارے لئے سردار اللہ آپ کو خوش رکھے پرادری کے چیف نواب غریبی خان کے وارث ہے سردار خان وہ ہے لیکن میرا عام سے گھر سے تعلق ہے ہیدر آباد سے جہاں کوئی قبائلی سسٹم نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ شروعات ہے یہ شروعات نہیں ہے یہ انتہا ہے پندرہ مہینے کے آغاز میں میں بار بار کہہ رہا ہوں اس حکومت کی بننصیبی ہے اس غیر سیاسی غیر جمہوری حکومت کی جن کا سیاسی اور جمہوری سوچ نہیں ہے تو انتخابات کے ذریعے تو حکومت وجود میں آئی غیر جمہوری کیسے اس پہ بھی بات کر لیں گے پہلے میں بھول جاؤں گا باتیں آپ کی تو ہم نے شروع دل سے میرے خیال میں بلاول صاحب نے انہوں نے بھی کمال کر دیا میں کسی کی محنت رائے گار نہیں کرنا چاہتا نہ دیکھنا چاہتا ہوں شہباز شریف نے بھی کمال کیا ہمارے بلاول صاحب لے تو اس لیے کمال کیا کہ پیپلز پارٹی قائد تھے انہوں نے کہہ دیا کہ قدم بڑھاؤ عبران خان ہم تمہارے ساتھ اس سے بڑی اور کیا آفر ہوگی شہباز جیسے میں نے کہا کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے چاہیے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ ہم غیر مشروط اس حکومت کی حمایت کرتی ہیں لیکن بدقسمتی ملکوں کی قیادت کرنا اور چیز ہے کرکٹ کھیلنا اور چیز ہے کھیل کو نہیں قیادت کی ذمہ داری کھیل کی طرح نہیں سنبھالی جاتی اس کو ذرا سجید کی سے لینا پڑتا ہے اب وہ تشریف لا رہا ہے وزیر زمحال میں یوں گھوم کے جا رہا ہے کیا مطلب شہباز شریف جہدر سے مردی جائیں ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن جہاں آپ پوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں دو وہاں سے گزر کر اگر ان کو ہاتھ دے دیا تو کیا قیام بتا جائے گی خان صاحب کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے اور ان کی حکومت چلی جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب نے کئی بار ہاتھ ملایا تو ہے کبھی بھی نہیں سیاسی روایت ایسے جاتے ہیں سیاسی روایتیں ہیں بڑے خطرناک ایک دوسرے کے مخالف اس اسمبلی میں بیٹھے رہے ہیں لیکن یہ پالیونی روایت ہوتی ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا ان کے بینچوں پہ جانا یہ جو ہم نے دیکھا ہے میں نے جو دیکھا ہے مخالفین وزیر اعظم وزراء نہیں دیکھیں نا پھر آپ کہیں منافقت کر رہے ہیں ایک طرف وہ کہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے ملک لوٹا ہے جنہوں نے پیسہ باہر بھیج ہے میں سب سے ریکوبر کراؤں گا ایک طرف وہ یہ تقریر کریں دوسرے دن آ کے جب ہاتھ ملائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کل کچھ کہا رہے ہیں اور جب آپ پوزیشن ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں تو پھر بغلے کیوں بجاتے ہیں پھر جیشن کیوں منا رہے ہیں اگر یہ تعاون چاہیے تھا یہ مفاہمت کی فضاء آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پہلے کر سکتے تھے خٹک صاحب کا بھی آپ نے جی بلکل بلکل ہم نے بیان سنایا تو پہلے کرتے خٹک صاحب کو یہ کہنے کہ آج ہر تو نہیں پڑتی نا اب تو ویسے کمیٹی بنی ہے پارلیمان چلانے کے لیے آپ نے خبریں پڑی ہوں گی اس میں خٹک صاحب بھی ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں اس میں شبلی فراز صاحب ہیں اس میں سپیکر اسد کیسر صاحب ہیں یہ اچھے لوگ دیکھیں نا پولیٹیشن ہیں یہ سیاست کو سمجھتے ہیں میں لوگوں کی نیت پر جن کے نام آپ لیتے ہیں یا ان کے کردار پر شک نہیں کرتا وہ سیاسی لوگ ہیں لیکن جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے کیا ہو اس لیے کہ اس کا رویہ سیاسی نہیں اس کا جمہوری رویہ نہیں ہے سیاسی مخالفین کو آپ ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھیں گے یہ کون سی آئین کی پاسداری ہے یہ کون سی جمہوری روایت ہے آپ میاں صاحب کو جس انداز سے رسوا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ساری پوری کر دی ہے جرائط پوری کر دی پھر یہ کیا ہے کہ پھر آسیف صاحب کے آسیف صاحب اس ملک کے ایک لیڈر ہے صدر رہ چکے اس کی پارٹی بار بار حکومت میں آئی ہے اس وقت بھی ایک صوبے کے وہ پارٹی کے حکمران حکمران پارٹی کے سربراہ ہے اور بلاور صاحب کے والد صاحب ہے آپ کے ملکیں صدر ہیں یہ انہوں کا استحقاق ہے ہر شہری کہا کہ آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی یعنی آسیف زرداری صاحب کی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے سندھ میں حکومت ہے وہاں پر سندھ اسمبلی کا مسلسل اجلاس چل رہا ہے ایک سو بیس دن ہوگا ذرا سنائیں جی سید امین الاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں ترجمان ایم کے ایم کے کہ اتنے تواتر سے اجلاس چل رہا ہے جی سندھ اسمبلی کو اگر میں دیکھتا ہوں تو شاکت بھائی آپ اس دن کے حیران پریشان ہو جائیں گے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ مندنے جا رہا ہے ایک سو بیس دن سے مسلسل اجلاس ہو رہا ہے یہ کیا ہے جی کیوں ایک سو بیس دن سے مسلسل اجلاس ہو رہا ہے سندھ اسمبلی کا مجھے پہلی بات تو پتہ نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں دوسری بات اسی اسمبلی نے آپ کو منتخب سینیٹر بنا کے بھیجا ہے تو وہاں کے معاملات تو میں نہیں دیکھ رہا لیکن کوئی غیر آئینی تو بات نہیں ہوگی اب یہ اجلاس ہونے سے تھک گئے ہیں وہ اور بات ہے لیکن اگر غیر آئینی ہوتی یہاں کیسے ہوتا گورنر بیٹھا ہے پی ٹی آئی کا وہ رولے وہ روکنے دیتے گئے آئینی ہو رہی ہے اب طول پکڑ گیا ہے اجلاس ضرور مسائل ہوگی خالی جاتے ہوں گے بیٹھ کے اٹھ کے آتے ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا ضرور کچھ تو کام کرتے ہوں گے اب عمین بھائی کو ان کا ملنا اتنا جلدی جلدی نہیں لگتا اچھا بھی نہیں ملتے اوہ جی دیکھو نا اس سے بڑی کوئی اور ہو سکتی ہے یہ گھوڑا گردی ہے نا اپنی اکثیت کے بنیاد پر یہ آپ کو دیچھے ہیں وہاں کی ان کو سب کو ایسا ہی کہنا ہے ان کی ریدہ نہ ہو رہے درست وہ کیا کہہ رہے ہیں والا جو لوگ کرپشن کے نام پر گرفتار ہیں ان کی حاضری اقینی بنایا جا سکے یہ خاص ایک وجہ بتائے انہوں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے گرفتار ہیں وہ اس وجہ سے منسلسل اجلاس چل رہا ہے تاکہ پروڈکشن آرڈر ملے اور وہ آئیں اسیلی پیپرز پارٹی کے نمائندے اور اصل جو سندھ کے رہنے والوں کی نمائندے ہیں جو پارٹیاں ہیں یا لوگ ہیں پر خاص طور پر پیپرز پارٹی ہے ہم فرشتے بھی ہمارے وہاں جائیں گے نا تو ایم کیوم کہے گی ہمیں اعتراض ہے کیونکہ ان فرشتوں کو دو پاؤں ہیں ہمارے دو پاؤں ہونے پہ بھی اعتراض کریں گے میرے پر زیادہ نہیں بولتا بچہ بچہ جانتا ہے کیونکہ جذبات پیپرز پارٹی کے لیے اور سندھ کے لیے کیا ہیں نہیں بات تو جو سامنے ہے وہی بات ہے اچھی بات نہیں ہے مثلا مثلا سپیکر صاحب گرفتار ہیں اسیملی کا اجلاس ہوگا تو آئیں گے اگر کوئی آئین دیکھیں نا میرے بھائی اگر کوئی آئینی ہے تو بھلا کیا اعتراض ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام ہے تو اس پہ اعتراض کریں جو اس پیکر قانون کے مطابق اسیملی چلا رہا ہے جو وہ وجوہات سمجھ رہا ہے وہ میرا خیال میں میں اس کو درستہ بجتا ہوں جو سپیکر صاحب وجوہات بے شک اگر وہ اور جو وجوہات ایم کے ایم کے ترجمان ہیں قومی اسیملی کے رکن ہیں جو وجہ وہ بتا رہے ہیں میرے وہ دوست ہیں میرے وہ بھائی ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ سندھ سے وابستہ ایک جماعیت کے رکن ہیں ترجمان ہیں لیکن ہم فرشتے بھی ہوں گی تو ابھی اعتراض کی گنجائشیں نکال لیں گے لہذا ان کا اعتراض اپنی جگہ پر مجھے اپنے سپیکر پر اور قانون کے مطابق چلنے پر اعتراض اچھا اسیملی بھی چل رہی ہے حکومت بھی چل رہی ہے لیکن مسلسل شکایت آ رہی ہے کہ کتے نہیں مارے جا سکے کتوں کی وجہ سے کتے کاٹتے ہیں لوگ بچارے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یار سچی بات پوچھیں سالے کتے تو قیامت تک بھی نہیں مارے جا سکے سالے کتے سن لیں جرال پوری سندھ کے پاکستان کے کتے تو سالی قیامت تک نہیں مارے جائیں گے پاگل ہو جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں پکڑتے ہیں ایک مہم چلتی ہے کچھ دل پھر رک جاتی ہے یہ تو سالوں سے چل رہا ہے کسی اور یہ رکا کبھی بھی نہیں ہے پر کیوں کہ اس بار پیپلز پارٹی کے حکومت میں کتے نے کٹا ہے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہم بچے کے ہمدردی میں ہیں لیکن یہ کتے کا کام ہے کٹنا لیکن میں پھر کہتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی ان کا علاقہ کتے کو مناہ تو نہیں کرو اور پہلے کوئی کتا بتا گیا آتا ہے ایسے جیسے پنجاب میں مچھر ہے آج کل بھی مچھر نہیں دنگی تو پھر کراچی میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ نہیں کہتا وہاں تو بھرمار تھی وہاں تو ایک موم چلی ہوئی دنگی کی کہ ہم نے ایک مچھر بچھر نے مل کر ایک شیر کو ایسے ہی بنا دیا تھا لیکن میں اب کہتا ہوں ابھی بھی ہے کچھ چیزیں ہیں سوسائٹی کے ساتھ لیکن یہ بات ایک اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ کتے نے کاٹا بچہ بچارہ فوت ہو گیا بندہ فوت ہو گیا یار ہوا کیسے ہے آپ یہ تو دیکھیں وہ بچہ اپنے گھر میں ماحول میں نہیں کیونکہ میں اس معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتا میں مجھے بچے سے ہمدر دی بچے کے والدین سے ہمدر دی لیکن جو آرگومنٹ آپ کرتے ہیں اس پہ بات کر رہا ہے یا جو ایم کیوب کے دوست کہہ رہے ہیں سیدھی بات ہے بھلا کتا کو گھر میں گس گیا ہے کتا کھیت میں بچہ تھا چھوٹا تھا وہاں گیا ایک حادثہ ہو گیا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے حکومت کی ہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی حکومت بھلا وزیراعلا جا کر کھیتوں میں بیٹھ جائے جہاں کتا آئے بندوق مار رہے ایسا کہ نہیں ہوتا ایک مہم آپ یہ تحقیقات کریں جو بھی اعتراض کر رہے کہ اس سندھ میں اور الائکوں کی طرح کتے مارنے کی مچھر مارنے کی ٹڈیاں کرنے کی ٹڈی دل مارنے کی کوئی مہمیں چلتی ہیں اگر چلتی ہیں تو ہم ہمارا قصور نہیں ہے لیکن ایسا ہوا کیا دکھ دینے والا ابھی ٹڈی دل ٹڈی دل جو کر رہے ہیں کوئی اس پر تفسرہ نہیں کر رہا ایک بچے کا اس انداز سے جانا ناقابل تلافی نقصان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹڈی دل نے کیا کس کی ذمہ داری ہے وفاق کی ذمہ داری ہے صرف وفاق کی ذمہ داری ہے صوبے نے اپنے حصے کا کام کیا ہے ابھی کیا ہے سب بتا رہے ہیں جتنا کیا ہے میں اس نکتے پر بات کرتا ہوں یہ اسپریر یہ جہاز یہ علی کا پر سارے میں اس نکتے پر بات کرتا ہوں وفاق کے پاس جو ادارہ ہے میں اس نکتے پر بات کرتا ہوں مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے ٹٹی دل ہے پھر وہاں پر کچرے کی داستانیں رہیں گند کی باتیں ہوتی رہیں صفائی نہیں ہو سکی وہاں پر بڑے شہروں میں یہ سارے مسائل ہیں چونکہ سندھ حکومت کی بات آ گئی تھی یہ بات کریں گے اور بھی مدید گفتگو ہم ہمارے ٹاپکس ہیں بات کریں گے بریکٹ بات بیلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی معاملات پر ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور آج خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا ہے سردار مولا وقت چانڈیو صاحب نے سینیٹر ہیں سابق وفا کی وزیر قانون ہیں ٹڈی دل کی آپ بات کر رہے تھے لیکن جو پرابلمز ہیں آپ کے صوبے میں وہ ایکیومیلیٹڈ ہیں ابھی کالی کی بات ہے کچرے کے اوپر اتنی سیاست کی گئی علی زہدی صاحب نے شروع کیا میئر بھی آ گئے دوسرے بھی آ گئے آج بھی ہم دیکھتے ہیں گند کے حوالے سے جو شہر میں تھا مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ مسائل تو پڑے ہیں یہ ہے دیکھیں یہ ٹڈی دل کا یہ جو اسپری ہوتا ہے یہ کس کی سے مداری ہوتی ہے یہ جو مسئیبتوں سے نمٹنے کے لئے جو ادارہ بنا ہوا ہے اچانک یہ ہنگامی حالات میں وہ کہاں ہیں وہ سندھ کے معاملے میں کیوں خاموش ہے کس موقع پر سندھ کی وہ مسائلی مدد کرتا ہے کہ ہم فقر کر سکیں ذمہ داری نہیں وفا کی ٹی ٹی ایم اے نہیں ہے کوئی ہوتا ہے دیکھیں ہوگی لیکن یہ ذمہ داری ہے ان کی یہ کرے نا اچھا سندھ میں کوئی ظاہر ہے اناج کو فصلوں کو درختوں کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کا نقصان ہے نا جی جی ملک کا نقصان ہے سندھ کی کوئی خود مختیار یہ تو ملک کا نقصان ہے نا سندھ کوئی الگ ملک تو نہیں یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کہتے بات کر دیتے اب چلے یہ کتے کارنے کی جو ویکسین ہے یہ کون بناتا ہے کہاں بنتی ہے آپ بتا ہے ویکسین تو ادھر نیشنل انچوٹ آف ہیلت کی دیمہ داری ہے تو بہران تو یہاں ہے اس کو کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ سندھ پیپلز پارٹی کی گھڑا ہے ادھر حکومت اس کی ہے اب اس کو خراب کرنے کا ہے اب یہ سارے معاملات وہاں کھٹا ذمہ داری ان کی ہے کسی معامل میں اور یہ فرنٹسیوں ہمارے ہیں کیوں انکار کر کے بیٹھ گئے ہیں کیوں ہماری ڈیولیمنٹ سست روی سے چل رہی ہے سارے فرنٹسیوں مرکز کھا گیا ہے مرکز نے کوئی مثالی کوئی سکیم نہیں دی پاکستہ سندھ کو اچھا مرکز کہتا ہے کہ ڈیولوشن میں سارا پیسہ صوبوں کو چلا گیا مرکز تو غریب ہو گیا آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی میں ان کے سننے کہنے کی بات ہی نہیں کرتا ہوں اب آپ دو تین وزراء کا نام لیا ہے کیا ان کا کام ہے سندھ کے حقوق کی کوئی بات وہ نہیں کریں کہ سندھ سے ممبر منتخب ہو کر آئے ہیں صرف سندھ کے حکومت میں مزاق کر آئیں گے آپ کے وہاں گورنر وہ بیٹھ رہے ہیں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوتا تو گورنر کہتے ہیں نا اچھا جو کوشش ہے معاملات حل کرنے کی مثلا ایک تجویز آئی کہ آرٹیکل 149 کلاس 4 ہو جائے تاکہ کراچی کے مسائل حل کیے جائیں ویسے تو شریف الدین پیرزادہ کے بعد بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں ایک وزیر قانون آئے ہیں جو انویشن دیتے ہیں 149.4 کی انہوں نے ایک بات کی پھر انہوں نے یہ جو نواز شریف کا شوٹی بانڈ والا یہ بھی ہمارے وفاقی وزیر قانون صاحب کا آئیڈیا تھا اسی طرح سے گزشتار دو روز پہلے یعنی جمعہ کے روز سٹینڈنگ کمیٹے کے جلاس تھا انہوں نے کہا کہ ملازمتوں میں جو کوٹ آئے وہ غیر شرعی ہے تو انویشن تو آ رہی ہے دیکھیں ایک قانون جو انسان سے لاغو قانون ہیں واپستہ قانون ہیں اس میں بہتر کی گنجاش ہمیشہ رہ گی ایک چیز کل تجربہ ہوا اس میں کامیابی کم ہوئی ہے ہم بہتر کر سکتے ہیں لیکن بنیادی مسائل کو چھیڑنے کا مطلب ہے پاکستان کے وفاق کی زنجیریں لارا آپ بھی وزیر قانون مجھے اچھے لگتے ہیں بڑے نازک سے پڑے لکھے ہیں بڑے نازک پڑے لکھے تو ہیں یقینا اور عمران خان نے کہا تھا نفیس ترین ورہ میں بھی یہ آ رہا ہوں نا عمران خان صاحب کو نفیس انسان یہ اچھے لگتے ہیں ہمارے خردرے ہم جیسے پہلوان موٹے ان کو اچھے نہیں لگتے ان کو نفیس نازک سے اور شائستہ سے دیکھیں نا جو جو بھی نام آتے ہیں وزیروں میں سب شائستہ شائستہ بڑے زبردست خوبصورت سے آدمی آپ پتہ نہیں کس پہ دنز کر میں کسی پہ نہیں میں اپنے سن سے تعلق رکھنے والے وزیر قانون کی بات کر رہا ہوں شائستہ گفتگو کریں گے تھیمی دھیمی گفتگو کریں گے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے چلے آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن ان کی باتیں دیوہکر باتیں خطرناک باتیں ڈراؤنی باتیں سوبے کو لے لیں گے سوبے کو وفاقیہ والے کر دیں گے مزاق ہے حکومت ختم مزاق ہے کر کے دیکھو آپ سوبے کی حکومت ختم کریں گے تو فوال چودری صاحب کہتے رہے ہیں نہیں ہمارے اس وزیر میں کھڑے ہو کے اس وزیر وہ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں میں وزیر قانون کی بات کر رہا ہوں ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیتا وہ سندھ سے ملتقب ہوتے ہیں سندھ میں رہتے ہیں ایسے سندھ کو وفاقیہ والے کر دیں گے پھر وفاق کس کے والے کرو گے ایسے سندھ حکومت ختم کر دو گے پھر تو وفاقی حکومت بھی نہیں بچے گی آپ بہران کو حل کرنا چاہیے آپ کو آپ فضاء کو ٹھیک کریں آپ آگ لگائے پھرتے ہیں وزیر سارے لیکن ان کی پوری عمر زندگی میں سمجھا پی ٹی آئی کے ساتھ اطاعت کریں گے تو ایمکیوم کا روح تبدیل ہو جائے گا پھر روح کسی کا بھی تبدیل نہیں ہوتا اب جتنے بھی ایمکیوم کے وزیر ساکم سب کی گفتگو اس انداز سے ہے اور وزیر قانون بھی ایمکیوم کے ساری عمر وہاں لسانی سیاست کرتے رہے علیہ دگی کی باتیں کرتے رہے نفاق کی باتیں کرتے رہے لوگوں کو لڑانے کی بات کرتے رہے یہاں بھی میں آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں سندھ کی تقسیم اتنی آسان نہیں آئے سندھ کی منتخب سندھ کی محبوب پارٹی کی حکومت کو براد علی شاہ کو پیپلز پارٹی کو اس انداز سے آپ مزاک مزاک میں گرہ بیان دے سکتے ہیں افرات افری جیسے وزیر زم کر رہے ہیں کام کچھ نہیں کر سکے دے رہے دے کچھ کو نہیں کر رہے ہیں ایسے بیان دو کہ افرات افری ہو گالیاں ہو اور تنقیدیں ہو شور ہو اور آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر قانونوں یا باقی جو وزرائیں وہ سندھ حکومت کے خاتمے بھی بات کرتے ہیں لیکن اگر یہی بات جیسے میں نے شروع میں کہا بلاول بھٹو درداری صاحب نے جمعہ کے روز جہاں کہی ذرا سنائیں بلا بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر آزم نہیں رہے گا اگلے سال تک انشاءاللہ ہمارا نیا وزیر آزم ہوگا نیا انتخاب بلاول بھٹو درداری کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال انتخاب ہوگا نیا وزیر آزم آئے گا یہ نہیں رہے گا خواجہ آصف بھی یہی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب سال نئی مہینوں میں یہ وزیر آزم چلا جائے گا یہ کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں اس بات میں کیا غیر آئینی بات ہے اس میں کیا غیر کانونی بات ہے اگر آپ پوزیر آزم کی تبدیل کی بات کرتی ہے تو کوئی آئین سے غداری کرتی ہے کوئی جمہوریت خلاف فیصلہ ہے اگر ان کے کام پر کانونگردی پر تنقید کی جائے لیکن میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں جب یہ بات ہم نے تو شایستگی سے کیا میں کہتا ہوں مسلم نون کیا بھی نام لیا انہوں نے بھی کوئی اسی بات نہیں کی انداز ان کا میرے قائد تو غیر اخلاق انداز سے بولتے نہیں ہیں کبھی ایسا جملہ نہیں کہا کبھی ایسی زبان نہیں کہی جس کو لوگ کہے کہ شایستگی کے خلاف ہے لیکن میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب جب خود دی چوک میں بیٹھے تھے لوگوں کو بیجا وہ کپڑے سکا رہے تھے اسیملی کے دیواروں پر کپ شلوارے کمی سے تب ان کو خیال نہیں آیا جب لوگوں کو لے کر وزیر عظم نواز شریف کے دروازے پہ جا رہے تھے تب یہ بات خیال میں نہیں آئی جب ٹی وی پر حملہ کرنے جا رہے تھے تب یہ خیال نہیں آیا ادار اور پھر یہ کہا انہوں نے خود میں خود وہ پروگرام دیکھتا رہا ہوں ان کے جو جائیں جہاں دیکھیں پکڑے مارے سیملی میں گز جائے یہ انداز تھا کم سے کم آج کی آپ کو دیشن نے یہ تو انداز نہیں جو وہ کہہ رہے تھے وہ بھول گئے اب یہ کہہ رہے ہیں اسی بیان پہ فردوان ساشے کامان نے جو بات کی ہے اسی کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بی بی شہید کے فلسفے یعنی جمہوری حکومتوں کو اپنی اپنی مدت پوری کرنی چاہئے اس بیان سے اس فلسفے کی نفی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سانس میں جمہوریت کے حمایت اور دوسری میں مخالفت کر رہے ہیں میں بی بی میرم فردوان بیگم صاحبہ کا اعترام کرتا ہوں وہ ہمارے ساتھ بھی رہی ہیں وہ اس سے کہیں بڑے بڑے دلیل ہماری حمایت میں دیتی رہی ہیں آپ سے پہلے جنرل مشرف کے ساتھ بھی تو پھر ابھی اس پر بولنا ہی کیا اور پھر یہ تیاری کر رہی ہیں اب آپ نے انشاءاللہ زندگی بھی خیر تندرستی ہوگی کہاں جا رہی ہیں اب جو آئے گا اس کے ساتھ جائیں نہیں تیاری کر رہی ہیں پکی بات ہے یہ یا آپ ویسے ہی پولٹیکلی ڈاؤن کرنے کے لیے آپ چودری صاحب کا پرویز علی صاحب کا بیان سننے ان کے بھائی کا کل کا بیان سننے مولانا صاحب کے لیے کیا انہوں نے کہا ہے میری اخبار میں چھپایا میں نے کہا یہ تو فضا کی تبدیلی کی بات ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کل ایک وزیر ان کے وزیر اسٹینک کمیٹر کے بیٹھے تھے میرے ساتھ جو آپ کی بات کی انہوں نے کہا مقاہ سے تو کافی حل ہو حاصل کر لیے مولانا نے مولانا کے لیے اس حمدردی سے بات کرنا کس تبدیلی کا ہوا ہے چودری پرویز علاہی کا یہ کہنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ہو کے رہے گا نواز شریف کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ کرنا چاہئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آنے والے وقت کے لیے بھی تیاری کرتے ہمیں گائیڈ کریں یعنی اچانک یہ تبدیلی جو اتحادیوں سے سننے کو ملی صرف یہ نہیں چودری برادران نہیں بولے بلکہ ایم کی ایم کے ترجمان اگین سید امین علاق صاحب جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے بھی اسیمبلی میں برملہ بیان دیا نواز شریف کی حق میں تو بھلا اس کا مطلب کیا ہوا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے کس طرف کی ہوا چلتی ہے تو بارشیں ہوتی ہیں کہاں سے ہوا چلتی ہے تو گرمی کی اطلاع ملتی ہے ہوایں تبدیل ہو رہی ہیں خان صاحب کو بھی پتا ہے خان صاحب بھی لہجہ تبدیل کرتے کبھی مفاہمت کی بات کرتے کبھی وزراء کو بولتے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں خان صاحب کو اللہ نے بڑا موقع دیا تھا وہ اپنا نام تاریخ میں لکھواتے ہیں حکومت آنی جانی چیز ہے آج کرکٹ کا نام آتا ہے تو عمران خان صاحب یاد آتے ہیں ایسا کرنا چاہیے تھا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں چاہیے کہ حکومت سے چلے بھی جائیں تو بھی کرکٹ کے ہیرو کی طرح ان کو سیاست کا ہیرو لیکن بدقسمتی سے وہ یہ ہو نہ سکا اب ان کا کوئی اچھا نام نہیں رہ گا تاریخ میں دیکھیں نا مفامت کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالا ایک شرط لگا پھر معاملہ ہائی کورٹ میں گیا آپ نے دیکھا جمعہ کا دن بھی ہیرنگ چلتی رہی ہفتے کو روز بھی چلتی رہی اور پھر شام کو جا کر عدالت نے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی نکتے کو آگے بڑھائیں گے یہ کن ہواوں کی بات کر رہے ہیں کن تبدیل شدہ جو بیانات ہیں ان سے یہ مطلب کیا لینا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر شریک گفتگو ہیں سردار مولا بخ چانڈیو صاحب سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء ہیں سابق وزیر قانون ہیں اور پاکستان کی سیاست کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں گائیڈنس دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو حالات ہیں ان کا مطلب کیا ہے پاکستان کی سیاست میں حکومت نے بڑا زور لگایا حکومت نے کہا کہ ساڑھے سات عرب روپے کا آپ شوٹی بانڈ دے کے جائیں حکومت نے کہا کہ کام از کام لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ یہ ہو کہ ہم نے کوئی خامخہ کا کسی کو فیور نہیں کیا حکومت یہ کہتی رہی دوسری طرف شباز شریف یہ کہتے تھے کہ ساڑھے سات عرب روپے کا کاغذ یہ لہرائیں گے اور کہیں گے لوگوں کو کہ دیکھا ہم نے پیسے لیے تو جانے دیا برحال وہ گزشتہ روز عدالت میں معاملہ آیا لاہور ہائی کورٹ نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے انڈل کیا چار ہفتے کی انہوں نے ای سی ایل سے نام نکالنے کی اجازت دی حکومت کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ظاہرہ بیماری ہے کہ بیماری وہ صحت صحیح نہیں ہوتی تو اس میں توسیح ہو سکتی ہے آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ ہمائیں تبدیل ہو رہی ہیں لیکن اگر عدالت کے ذریعے ریلیف لیا جا رہے تو پھر ہم حکومت کی کمزوری کو کیوں تشبیح دیں ان معاملات سے میں میاں صاحب کی کیس کے حوالے سے یہ بات میں نے نہیں کی کہ ہوایں تبدیل ہو رہی ہیں وہ کورٹ کا فیصلہ ہے حکومت کا احسان نہیں کہلائے گا عدالت میں گئے یہ عدلیہ نے اچھا فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے عدلیہ کے کیس ہے کاروائی کے دوران تو بات نہیں کر سکتے لیکن فیصلہ آ جائے تو اس کے اثرات خوشی اور غم کا اظہار خلق خدا کر سکتی ہے کر سکتی ہے یہ بہت اچھا انصاف کا فیصلہ ہے لوگ خوش ہوئے ہوں گے لیکن آپ کی حکومت جس کے لئے آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں ہم پروفیشنل جنرلیسٹ ہیں ہماری کہاں سب پروفیشنل جنرلیسٹ ہیں اشارہ کنائن بھی آپ نہیں برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ بات یہ ہے میں چودری شجاعت کو بڑا ذہین سیاسدان سمجھتا ہوں ان کی باتوں سے متفقی بات نہیں کہہ رہا ہوں پر ہیں بڑے ذہین جیسے مولانا صاحب ہے فضل الرحمان صاحب تو انہوں نے کل بڑی بچی بات کیا ہے کہاں کام تو اچھا ہوا تھا جو کوشش و زیوہ میاں صاحب کے لئے عدلیہ نے کیا حکومت نے بھی لیکن انہوں نے مینگنیاں ڈال دی ہیں دودھ میں حکومت نے حکومت نے حکومت نے مینگنیاں ڈال دی ہیں وہ بات درست ہے انہوں نے انتہائی ناروا سلوک رکھا ہے مہر قائد کے ساتھ بھی عاصف صاحب کے ساتھ بھی لیکن یہ تو ذلتہ میں اس بات تھی آپ نے ایک عدلیہ نے انہوں نے ساری فارملٹیز پوری کی جو عدلیہ نے کہی جنہوں کو بیل پہ جانا چاہیے اس کے بعد یہ گھٹیا سی باتیں تھی جس میں لوگ خوش نہیں ہوئے ہیں میرا اپنا خیال ہے حکومت کے حامی جو دانشور کسی پڑھے لکی حق پر سوچ رکھتے ہوں گے وہ بھی کہتے ہیں کیا جیسے چودری شجات ہے اسی فضا پہ میں نے حامد خان صاحب سے بات کی میں نے سینیٹر وسیم سجاد صاحب سے بات کی سب نے کہا کہ جی بیمار ہیں ان کو جانے ہیں سب نے ایسا اب آپ جو کہہ رہے ہیں فضا وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں ابھی فضا سے ہٹ کے یہ اسی نکتے پہ یعنی کل گدشتہ روز جب شباز شریف نے ڈرافٹ جمع کر آیا اپنی تجویز کا تو وفاقی وزیر فواد چودری صاحب نے فوراں ٹویٹ کیا کہ اس ڈرافٹ کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے اب اگر ان کا کہنا مانیں گے پیسے جمع کرائیں گے تو یہ کہیں گے نہیں کرائیں گے تو کہیں گے بھئی پیسے کے لیے جان دے رہا ہے اب ان کو کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی ہاں تو ان کو تو کہنا ہے نا یہ سب مزرعہ وزیر اعظم کے مسائل بڑھانے کے لیے ہیں ان کے مسائل کم کرنے کے لیے نہیں ہیں ایک دو وزیر ہیں کفن پھار کے بول رہے ہیں وزیر اعظم کے حق میں آئے ہیں وہ ان کو میں دیکھتا ہوں ان کا کوئی ذاتی تعلق ہے خان صاحب کے ساتھ محبت کا پیار کا اعترام کا رشتہ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہیں وہ بھائی ہے جو یہ ہماری وزیر اعترام تو نہیں ہے معامل خطوصی براہ اعترام یہ سیاسی مسافر ہیں سیاسی پرندے ہیں ایک موسم میں اس کنارے آتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے ان کو حمایت کرنی چاہیے اپنی پارٹی کے ٹھیک ہے اپنی پارٹی چیرمنٹ لیکن یہ جو یہ تو منافقالہ بات ہے ان کو تو ہم نے ایسا سنایا اس میڈم کو بھی خدا کی قسم پیپلز پارڈی حق میں ایسا بولتے ہیں حکومت کے قسم اب یہ پھر بولیں گے میں اور آپ انشاءاللہ تندر سیات ہوں گے اور یہ وقت آنے والا ہے آپ دیکھیں گے یہ دوسرے طرف آئیں گے کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے عمران خان کو وہ بد وقت مانی نہیں رہا تھا تو ہم کیا کرے سننا نا ان کے دوسری بولیاں سننے دیا تھے یہ فرمائیے دھرنا ہوا آپ صاف سامنے بھی نہیں آئے آپ چھپے بھی نہیں آپ کی حمایت بھی تھی آپ نے استقبال بھی کیا لیکن جو شروع میں بلاول بھٹو درداری نے بات کی کہ ہم بھائی دھرنے کے خلاف ہیں وہ آپ کا جاری رہا لیکن چودری برادران اگین وہ مولانا سے ملتے رہے ان کا ٹاسک تھا وہ ملے انہوں نے ایک عجیب بات کیا درہا سنائے نا پہلے پھر میں چانڈیو صاحب سے سوال کرتا ہوں ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے حکومت کے ساتھ بھی ہمارے ذریعے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی مطلبہ مولانا فضل الرحمن صاحب واپس چلے گئے دھرنا آج کل آج کل بڑے نام میں نے نئے نئے الفاظ سنے ابھی ان کی سمجھ انڈرسٹینڈنگ کوئی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے پیکیج ایسے کئی الفاظ ہیں جو میں نے سنے ہیں موروزی حالات اس قسم کے کئی چیزیں میں نے سنی ہے جس کو بھی سمجھ نہیں پایا آپ دیکھیں آپ نے پہلی ایک بات کر دی ہے ہمارے لئے مطلق پارٹی کے مطلق میرے قائد کے مطلق بلاول صاحب نے جو وعدہ مولانا صاحب کے ساتھ کیا وہ پورا کیا مولانا صاحب نے جتنا ہماری جماعت کو اعتماد میں لیا ہم اس کے ساتھ رہے ہیں ہم پوری سندھ میں ان کو ویلکم کرتے رہے ہیں ہمارے ہزاروں کارکن روڈ پہ کھڑے رہے ہیں میں خود ہیدر آباد کے شاہرہاں پہ کھڑا رہا سیکروں لوگ تھے ہمارے ساتھ کراچی میں بڑے شان کے ساتھ ان کو رخصت کیا سکھر میں اسلام آباد میں قائد ہمارے آگئے ہم نے ایسا کوئی نہیں ان کے ساتھ جاتے کی جتنا انہوں نے کہا جتنا انہوں نے اعتماد اصل بات یہ ہے کہ ناراضگی کی بات نہیں ہے یہ سارا کام مولانا صاحب اکیل اثر کرنا چاہتے تھے کیا تھا آج تک پتا نہیں ہے کیسے ہوا یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ کیا تھا اور کیا انڈسٹینڈنگ ہوئی بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کا صدیوں کے بعد بھی پتا نہیں چلتا آج تک لیاقت علی خان کے خون کا پتا نہیں چلا سالوں گزر گئے بی بی کی ابھی بات نہیں ہو رہی ہے اور بھی کئی لوگ ہیں جو اسیمبلیوں کے اسیمبلیوں کو قتل کرنے کی ذمہ دار ہے ان کو کوئی نہیں بولتا آئین کو بار بار پھارنے کی بات کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا سیاستدانوں کو اس انداز سے رسوا کرتے ہیں ان کوئی نہیں پوچھتا اس انداز سے عدلیہ کی توئین کرتے پٹھتے ان کوئی نہیں یہ بھی ایسا ہی ایک معمہ ہے جو ابھی تو حل نہیں ہوگا جب وقت بدلے گا جب ادھر کے ادھر بیٹھیں گے پھر بتائیں گے کیا ہوا تھا واضح طور پر پروید الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ حکومت کے ساتھ کیا کیا حکومت اس انڈرسٹینڈنگ کو اس معایدے کو ہم تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کر دیتے ہیں ٹیکس پیئر سے چھپا رہی ہے یا حکومت کو خود بھی پتا نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے میں مولانا صاحب پر میں ان کے لئے بڑا میرے دل میں احترام ہے اور اس ملک کے بڑے قداور سیاست دانا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا جیسی ان کی گفتگو کا مقصد ہے جو سن کر آپ نے بھی یہ نکالا ہے ایسے لینڈ دین کا معاملہ تو مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس انداز سے لینڈ دین تو مولانا صاحب کی سیاست کو اس کی ساکھ کو پورا کر دیں گی تو مجھے ایسا نہیں لگتا لیکن حالات کے مطابق کئی لوگ ہیں بیچ میں آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں کبھی سعودی عرب آ جاتی تھی اب سعودی عرب اس معاملات میں کم ہے لیکن سعودی عرب آ کر چھڑاتے تھے پکڑواتے تھے ستتر کی مومیٹ یاد ہے بٹو صاحب کے خلاف مومیٹ چل رہی تھی ان کی سپورٹ میں سعودی حکومت سعودی سفیر ان کے لئے معاملات بات کر رہے تھے پی این اے کے زمانے میں پی این اے کی سپورٹ میں تھے یا بٹو صاحب بات چیت کے بیچ میں وہ تو ملک کے خلاف تو نہیں کہیں گے اس زمانے میں وہ وزیر زمدہ بٹو صاحب لیکن بیچ میں سفیر تھے معاملات تحق کروا رہے تھے باتیں کروا رہے تھے تو یہ بڑی چیزیں بڑے لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں ہو سکتا ہے سفیروں کی طرف میرا اشارہ نہیں ملک بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب بیچ میں آ سکتے بیچ میں پڑھ سکتے تو ایسا پڑھ گئے ہوں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں چودری پرویز الہی کے بیانات چودری شجاعت کے بیانات جس انداز سے میاں صاحب کے لئے بول رہے ہیں جس انداز سے حکومت پہ ہلکی ہلکی سی تنقید کر رہے ہیں میں یہ بات کہہ رہے ہیں لگا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ میں ایک چھوٹا سا سیاسی کار کھنوں میں تو اس کو ایسی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں نے بتایا یہ کوئی ہواوں کی تبدیلی ہے جو وقت سے بہت سارا رینما ہے بڑے ذہین ہے بڑے جہان دیدہ ہے بڑے کمال کے عقل کے آدمی ہیں وہ وقت سے پہلے بھی بہت ساری برائیوں سے جان چھڑاتے ہیں بہت سارے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ چودری شجاعت پرویجلائی صاحب استقفراللہ کا وظیفہ کر رہے یا کیا کر رہے پہ ہے بڑی تبدیلی ان کے بیان اس میں کوئی چکی چپی یہ جو خبر آئی خبر کیا تک کہ وزیر آدم عمران خان نے دو دن سرکاری مصروفیات ترک کر دی انہوں نے چھٹی لے لی مطلب ہے گھر پہ فیملی کے ساتھ بنی گالہ وقت گزارنے کی بات تھی وہ ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ حکمران جماعت کے چیرمین ہیں یہ بڑا انجوشور نہیں ہے کہ کوئی وزیر آدم دو دن کوئی سرکاری مصروفیت نہ رکھے آرام کرے کہ گھر پہ وقت گزارنے میں خوش ہو رہا ہوں اگر خان صاحب نے فیملی کے لیے ٹائم نکالا ہے تو یہ اچھی بات ہے کتنا بھی بڑا سیاستدانوں حکمرانوں اس کو فیملی اور بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے باہر دنیا میں یہ رسم ہے امریکہ کے صدر چھٹی پہ چلے جاتے ہیں جزیروں میں یہ وہ تو یہ بھی زیادہ تر باہر ہے لیکن اسے زیادہ میں نہیں بات کرنا چاہتا اس ایشو پر خان صاحب مغربی سوچ کے کوئی خطرناک بات ہے جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھا آدمی کی طبیعت بھی کہتی ہے کہ نہیں جاؤں نہیں جا رہا ہوں دفتر یہ مزاج ہے نا پھلا اور ان کو روکنے والا ہائے کن اس سے پہلے کس نے روکا ہے جس انداز سیاسی لوگوں سے رویہ ہے جس انداز پارلیمنٹ کے لیے رویہ ہے جس انداز اداروں متنازہ بنا رہے ہیں جس انداز لوگوں سے کیے گئے وائدوں سے انعراف کر رہے ہیں ساری اعلانیا باتیں یار میں چھوٹی دو باتیں بتاتا ہوں اس پہ کیوں نہیں عمل کیا ہم پروٹوکول نہیں لیں گے جب تک حکومتی نون لگی یا ہماری خانہ خراب کر دیا ان روڈ پہ کر جی پروٹوکول آج چل کے دیکھیں اب اس ایملی کے ہمارے لاجنس کے باہر کھڑے ہوں ایک یہ پردیسی وزیر ہے وہ پردیسی وزیر بھی جا رہے ہیں تو ان کا پروٹوکول تو دیکھیں وزیرزم کا پروٹوکول کا وعدہ پورا نہیں کیا اور گورنوں نے سا اس کی دیویاریں گرائیں گے باقی کیا کیا ڈراما کیا آج ہی چھٹی ہے سی ایم آؤس کو گمو اس میں کیا کمال تھا آج ٹرکٹ کے بغیر گورنر آؤس کو دیکھو یہ کیا کمال کی بات تھی یہ کدھ نہیں سستی بات ہے بھیج دوں گا لوگ لگ گئے محسوں کو کٹوں کو لگ گئے مرگیوں کو لگ گئے یہ ہلکی شہرت لیکن یہ ضرور ان کا حق ہے کہ دو دن وہ ذرہ پوچھتا ان سے کوئی نہیں ابھی بھی کوئی نہیں پوچھے گا کچھ بھی کریں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں یہ اپنے لیے خود عذاب بنے چلیں بہت شکریہ مولا بخشانیو صاحب سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی ناظرین ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ملکی سیاست کے حوالے سے اور خصوصاً جو کراچی کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے جو باتیں ہیں ہم نے کوشش کی کہ جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کے ساتھ ٹیک اپ کیے جائیں کیونکہ یہ سندھ میں مشیر اطلاعات بھی رہے ہیں اپنے میزبان شوقت پراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ